بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹینتھ سائنس کے سٹورنٹس کو میتمیٹکس کی کلاس میں خوش آمدید سٹورنٹس آج ہم نے چپٹر ون کی 1.3 اکسرسائز سٹارٹ کرنی ہے ہم 1.1 اور 1.2 کے تمام کوئسٹن سوال کر چکے ہیں اگر آپ نے لاسٹ لیکچرز ہمارے نہیں دیکھے تو آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں چلے جائیں وہاں میں نے تمام لیکچرز کے لنکس دیئے ہیں وہاں سے آپ 1.1 اور 1.2 کے تمام کوئسٹن کے سلوشن دیکھ سکتے ہیں آج ہم 1.3 سٹارٹ کریں گے آپ کو ہمارے ساتھ میتمیٹکس سیکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کے پاس پیپرز میں جو امپورٹنٹ کوئسٹن ہیں آپ کو وہ بھی ساتھ ساتھ پتا چلتے جائیں گے تو 1.3 میں دیکھیں کوئسٹن 2, 3, 5, 7, 9 very important long میں آئے گئے یہ 4 time 5 time 4 time 3 time 5 time اور ادھر سے یہ آپ کا question number 13 یہ بھی 5 time آیا ہے کریں گے ہم سارے دیکھیں ہم نے 1.2 کی تھی آپ کو ایک بات سمجھا دوں پھر آپ کو سمجھا جائے گی دیکھیں اس میں ہم نے quadratic formula کی مدد سے ان کو solve کیا تھا یہ quadratic equation کی standard form میں question یہ standard form میں نہیں تھے تو جو standard form میں نہیں ہوتے تھے questions پہلے ہم ان کو quadratic equation کی standard form میں convert کرتے تھے پھر ان کے اوپر ہم اگر formula سے solve کرنا ہے تو formula سے solve کرتے تھے completing scale سے کرنا ہے تو completing scale سے کرتے تھے factorization کرنی تھی تو factorization کرتے تھے اور یہ ہم نے 1.1 کے پہلے question میں سیکھ لیا تھا کہ ہم نے question کو standard form میں کیسے convert کرنا ہے تو اب یہ تھوڑا سا اس سے ایک level اوپر ہے کام کیسے ہے کہ ان equations کو بھی ہم نے ان questions کو بھی quadratic equations میں ہی convert کرنا ہے لیکن ان کی جو power ہے وہ quadratic سے زیادہ ہے 2 سے زیادہ ہے تو ہم ان کو reduce کر لیں گے quadratic form میں تو اسی لیے ان کو کہتے ہیں equations reducible to quadratic equations کہ یہ equations ہم reduce کر کے quadratic form میں convert کرنے کے بعد اس کا solution نکال لیں گے یعنی یہاں پر ہم نے 1.1 اور 1.2 میں questions quadratic ہی تھے quadratic expressions ہی تھے ہم نے ان کو standard form میں convert کر لیا تھا quadratic equations کی standard form میں یہاں جو question ہیں ان کی degree 2 نہیں ہیں وہ quadratic نہیں ہیں لیکن ہم نے ان کو reduce کر لینا ہے quadratic form میں سمجھ آگئی آپ کو کہ ان کی power جتنی بھی ہے ہم نے ان کو کسی کی power 4 ہے کسی کی fraction میں ہے کوئی خود power میں ہے دیکھیں یہاں بھی 4 ہے یہاں variable خود power میں ہے تو ہم ان تمام questions کو convert کر لیں گے quadratic form میں quadratic questions میں اس کو کہتے ہیں equations reducible to quadratic equations آپ کی 1.3 میں کل 5 type کے questions ہیں یہ آپ کی book میں ہی اس نے لکھے ہوئے ہیں type 1 type 2 type 3 type 4 اور type 5 یہاں میں نے ان کو سب کو لیدہ سے کر لیا ہے تاکہ بار بار ہمیں جو ہے وہ book نہ دیکھنی پڑے تو آج ہم type 1 کے questions solve کریں گے type 1 کے questions میں جو ہے وہ power 4 ہوتی maximum power 4 ہو یا اس کے علاوہ fraction میں ہو تو ہم اس کو بھی quadratic form میں convert کر سکتے ہیں تو 1.3 کے پہلے چار questions جو ہیں نا آپ کے first 4 questions یہ آپ کے type 1 سے ہونے ہیں کس سے ہونے جی type 1 سے ہونگے تو یہ میں آپ کو question number 1 اور 2 same ہے ان میں سے ایک کروا دوں گا دوسرا آپ لوگ خود کریں گے question number 3 اور 4 same ہے ان میں سے میں ایک کروا دوں گا دوسرا آپ لوگ خود solve کریں گے جی تو question number 1 اور 2 میں سے میں 2 کو solve کروا دیتا ہوں یہ تو already standard form میں ہی ہے اس کو ہم نے reduce بھی کرنا ہے اور standard form میں بھی convert کرنا ہے اور یہ past papers میں بھی 4 time آیا ہے اس لیے میں آپ کو یہ والا question solve کر کے دوں گا تو انتہائی اسان ہے یہ جو آپ کو مشکل مشکل equations لکھی نظر آ رہی ہیں جب ہم ان کو reduce کریں گے تو وہ بلکل simple equation quadratic equation بن جائے گی آپ کے پاس تو اس کو پھر solve کرنا انتہائی اسان ہو جائے گا تو ہم 1.3 کا question number 2 solve کرنے لگیں جی تو question number 2 کیا ہمارے پاس جی 2x کی power 4 is equal to 9x کے minus 4 اب ہم کیا کریں گے جی ہم اس کو reduce کریں گے quadratic form میں quadratic equation میں اس کو reduce کریں گے کیسے کریں گے ہم let کر لیں گے x square کو y کے equal let کر لیں گے x square کو کس کے equal let کر لیں گے y کے equal let کر لیا تو آپ نے کیا کرنا ہے question میں اگر x ہے تو آپ y let کر لیں y ہے تو x کے equal let کر لیں وہی آپ نے variable let نہیں کرنا normally ہم x ہی let کرتے ہوتے ہیں فرض کرتے ہیں تو آپ نے اگر question میں x ہے تو y فرض کر لیں y ہے تو x فرض کر لیں اور y سے فرض آپ کر سکتے ہیں z بھی آپ فرض کر سکتے ہیں اسی طرح کوئی اور بھی آپ انگلیش کا جو alphabet ہے وہ آپ let کر سکتے ہیں لیکن variables کے لئے زیادہ تار ہم x, y, z سے ہی denote کرتے ہیں تو x question میں ہے تو ہم نے y کے equal let کر لیا اب دیکھیں آپ کہ اس کو تھوڑا میں اس فارم میں اگر لکھ دوں تو کوئی اتراز تو نہیں ہوگا آپ کو x کی 4 کو میں نے x square کی power 2 لکھ دیئے x square کی power 2 لکھ دیئے تو اگر اس کو simplified کریں تو x کی power کتنی بنتی ہے x2 کا square لیں تو کیا بنتا ہے کتنی power بنتی ہے 4 کیونکہ باہر والی power اندر والی power سے کیا ہوتی ہے multiply ہوتی ہے یہ ہم 9th میں پڑ چکے ہیں اچھا جی اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو میں آپ کو ایسا سمجھا دیتا ہوں x4 basically لکھ سکتے ہیں x into x into x into x x4 جی اور اگر آپ کے پاس a plus b into a plus b ہو تو یہ کیا جائے گا a plus b whole square a plus b اب یہ آپ کے پاس x square اور x square multiply ہرہے ہیں تو اس کو ہم یہ نہیں لکھ سکتے x square کا square جی تو دیکھیں x square کا square is equal to x4 x کی پاور x کی پاور 4 تو ہم نے اس کو x4 کو x square کی پاور 2 میں convert کر لیا اب ہمارے لئے کام سان ہو گیا کہ x square اور یہ x square ان کی جگہ کیا پوٹ کریں گے ہم x square کی جگہ کیا پوٹ کریں گے y تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا 2 y square is equal to 9 y minus 4 quadratic equation بن گئی ہے یہ ٹھیک ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے simplify standard form convert کریں گے 2 y square minus 9 y plus 4 is equal to 0 اب آپ کے پاس یہ standard form آگئی ہے اب ہم نے 3 methods سے ان کو solve کرنا سکھا تھا factorization سے completing scale سے by formula quadratic equation کا ہر سوال formula سے بھی solve ہو جاتا ہے اور completing scale سے بھی solve ہو جاتا ہے کچھ questions ایسے ہوتے ہیں جو factorization سے solve نہیں ہوتے تو آپ چاہیں تو ہر question کو solve کرنے کے لیے quadratic formula والا method apply کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آسان بھی ہے اور اس سے ہر قسم کا quadratic question کا question solve ہو سکتا ہے complete is difficult ہے اس لئے اس پہ آپ نہ جائیں ہاں جی اگر آپ کو factorization والا method بہت اچھی طرح آتا ہے تو آپ سب سے پہلے factorization والے method کو apply کرنے کوشش کیا کریں کیونکہ وہ بہت آسان ہے اگر اس سے نہ ہو تو پھر formula کے طرف جائے کریں تو دیکھیں اس کی factorization کریں گے تو بن جائے گی اس کی factorization سے پیر بن جائے گی minus eight اور minus one بن جائے گا اس کا پیر two y minus y minus y plus four is equal to zero ہم میں نے بڑی detail سے آپ کو factorization سکھا ہی ہے تو اب آپ کا ایک پیر بن گیا تو two y common اندر کیا بچا جی y minus four یا minus one common اندر کیا y minus four is equal to zero y minus four دونوں میک common two y minus one is equal to zero y minus four is equal to zero two y minus number two تو یہ آپ کے دو answer نہیں آئے یہ دو answer نہیں آئے کیوں نہیں آئے ہمیں x کا answer لانا ہے کیونکہ question میں x ہے اور یہ تو ہم نے جو let کیا تھا first کیا تھا اس کا answer آیا ہے اب ہم کیا کریں گے x square is equal to y x square is equal to y میں یہ جو ہم نے y کے دو answer نکال لے ہیں y is equal to 4 and y is equal to 1 number 2 یہ one by one ہم put کریں گے y is equal to 4 is پیج پہ لے آگتا ہوں تاکہ ہمیں بار بار دوسرے پیج پہ نہ جانا پڑے y is equal to 1 number 2 ج تو یہ دو answer ہم one by one x square is equal to y میں put کریں جی ٹھیک ہے یہ جو ہم نے let کیا تھا فرض کیا تھا کیونکہ ہمیں question میں x variable given ہے تو x کا answer لانا ہے تو یہ ہم y کا answer معلوم کیا ہے y equal to 4 and y equal to 1 number 2 تو ہم اب اپنی جو equation ہے x equal to y اس میں ہم ایک دفعہ y کی value 4 put کریں گے اور ایک دفعہ y کی value 1 over 2 put کریں گے جی تو یہ ہم y کی value 4 put کر رہے ہیں اور یہ ہم y کی value 1 over 2 put کر رہے ہیں تو both sides کا ہم کیا کریں یہاں پر ہم اس کا بھی under root لیں گے تو x is equal to plus minus 1 over under root 2 تو اب آپ دیکھیں آپ کے کتنے answer آگے جی very good کتنے answer آگے 4 آپ کو میں نے first lecture میں بتایا تھا کہ جب آپ کی linear equation ہوگی یعنی equation میں آپ variable کی power 1 ہوگی تو کتنے answer آئیں گے 1 quadratic equation ہوگی variable 2 ہوگی تو کتنے answer آئیں گے 2 cubic equation ہوگی یعنی variable کی power 3 ہوگی تو آپ کے 3 تو ہمارے question میں variable کی power کتنی تھی 4 تو امید ہے کہ آج question آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اب آپ question number 1 خود کریں گے next lecture میں ہم انشاءاللہ آپ کو question 3 اور 4 میں سے 1 کروائیں گے دوسرا آپ خود کریں گے اور question number 1 کا solution بھی آپ دکھائیں گے آپ بھی اپنے solution کو compare کر کے اپنے سوال کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے سوال ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا کر آر نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ جیسے ہی ہم کو ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس فورا پہنچ سکے اور آپ اپنے پیپر کی اچھی طرح سے تیاری کر سکیں اور آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ بھی کیا کریں تاکہ